عبارہ میں سابق سبائی وزیر پیپرس پانٹی کے مرکزی رہنمہ جام محتاب ڈہر نے اپنی رہش گاہ بشیرہ باد میں ایک ہنگامی پیرس کانفر کرتے ہوئے کہا کہ پچیس جولائی کے انتخابات پہلے سے ہی تشکیل شدہ تھے پیپرس پانٹی کے ایجنٹوں کو پولنگ اسٹیشن پر جرگہ مال بنا کر بٹھایا گیا اور پولنگ اسٹیشن پر مجھے اندر جانے سے رکا گیا اور میری تظلیل کی گئی جبکہ خواتین بوت پر ہماری خواتین ایجنٹ کو بند کر کے بٹھایا گیا اور مخالف امید بار اور ان کے ایجنٹ پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر ازادانہ طور پر گھومتے رہے ریٹرنگ افسران کو بار بار شکایت نوٹ کرائی گئی لیکن کوئی تدارک نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ کئی پولنگ اسٹیشن پر ہمارے ایجنٹوں کو فارم پنتالیس نہیں دیا گیا پولنگ وقت ختم ہونے کے باوجود مخالف امید بار کے علاقے کے پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹ ڈالے گئے اوبارڈوں میں مجھے جیکم آباد میں جاج جکھرانی اور میر اورنگ زی پہنوار کو ایک منظم ساجس اور پری پلین دھاندلی کے تحت ہرایا گیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے کہ تحریک انصاف یہاں کی مقبول جماعت ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہماری جماعت پیپرز پارٹی نے سندھ سمیت ملک بھار میں دوہزار تیرہ کے انتخابات کے مقابلے میں زیادہ نشیستیں حاصل کی ہیں ایک سوال کے جواب میں جامحطاب کا کہنا تھا کہ دھاندلی کے متعلق پارٹی کی عالی قیادت کو اگاہ کر دیا ہے اس بارے میں مزید اقدامات پارٹی چیئرمن براول بھٹو زرداری کی ہدایت پر اٹھائے جائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اکرم رائی سٹی نیوز اوبارڈو